بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پاکستان دو لخت ہوا تو ایک اخبار نے جو سرخی لگائی تھی وہ تھی ادھر ہم ادھر تو یعنی لائن کے دوسری جانب جو لوگ ہیں وہ ہم میں سے نہیں اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اب اس بات کو یہی روکتے ہیں اور آج کی صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم میں کیا صورتحال کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ہم نے جو سیاسی طور پر اپنا اپنا موقف رکھتے ہیں اب اپنا موقف رکھنے میں حرج بھی نہیں لیکن مشکل کیا ہے مشکل ناظرین آج کل یہ ہے کہ ہم اپنا موقف دوسرے پر تھوپرا چاہتے ہیں اور اگر وہ یہ نہیں مانتا تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہماری برداشت کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ ہم بد زبانی الزامات اور یہاں تک کے لر جھگڑ کر لا تعلق ہونے تک کو تیار بیٹھے ہیں موجودہ حالات میں ہر نکر ہر گلی ہر گھر سے کچھ اس قسم کی آوازیں آتی ہیں کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے کارکرتگی بلکل صفر ہے مہنگائی اروج پر ہے یوٹن ماسٹر ہے اور اب تو اسمبلیہ توڑ کر آئین اور ملک کا غدار بھی ہو چکا ہے اب دوسری جانب کوئی کہتا ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے کہیں سے آواز آتی ہے کہ بھائی دوائی لینے گیا تھا اب تک آیا کیوں نہیں چوروں کا ٹولا ہے ڈیزل ڈیزل کی گردان بھی سننے کو ملتی ہے تو کہیں بلاول کو خواتین سے تشبیح دی جاتی ہے کوئی کہتا ہے اسے اردو نہیں بولنی آتی تو کسی کے نزدیک مسٹر ٹین پرسند کا بیٹا ہے اصل بھٹو ہے ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ اب تو فوج کو برا بھلا کہنے کا رواج بھی زور پکڑ گیا یہ سب باتیں ایک جانے بگر ان باتوں کو لے کر اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھا کر اپنی پگ اوپر کی جا رہی یہ سب شروع کس نے کیا اور کیسے ہوا ناظرین جب سے یہ سوشل میڈیا نے اپنا زور دکھانا شروع کیا ہے اور ہر ایک اپنی رائے کی اظہار کی جو کھلی آزادی جسے مل گئی ہے اس پر سونے پر سہا گا یہ کہ اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں نے ایک دوسرے کو کھل کر سیدھی گالیاں نکالنی شروع کر دیا یعنی تربیت کا عمل وہاں سے شروع ہوا کسی نے چور کہا تو کسی نے گھسیٹنے کا وعدہ کیا کسی نے شکار کرنے کی بڑک لگائی تو کسی نے سول نافرمانی پر اکسایا کسی نے بے زمیری کا تانہ دیا تو کسی نے اپنی کرسی بچانے کے لیے دوسرے کو ڈاکو کہا کہیں ڈیزل نام پڑا تو کہیں باجی شہباز گل فیاض الحسن چوہان اور فواج چوہدری صاحب نے تو شاید اس میں پی ایس ڈی کار رکھی ہے پھر جواباً باقی جماعتوں کے بھی جواب دینے میں آپ کو پتا ہے وہ بھی خوب مہارت رکھتے ہیں اس سے اگلا مرحلہ یہ کہ خواتین پر بھی گھٹیا الزامات ایک دوسرے کے گھروں کی بی بیوں کو بھی نہ چھوڑا گیا کبھی محترمہ مرہومہ کلسوم نواز صاحبہ پر بیماری میں کیچڑ اچھالا گیا تو کبھی کالا جادو کہہ کر عمران خان کی بی بی کو بے عزت کیا گیا اس سے بھی تسکیر نہ ملی تو اگلا مرحلہ یہ کہ یو ٹیوبز اور ٹویٹرز کے ٹرینڈ بنائے گئے اور ایسی ایسی ٹرینڈ بنائے ناظرین کہ شریف آدمی پڑ بھی نہیں سکتا کھلے عام عورتوں کی تضلیل سے لے کر پتا نہیں کیا کیا ٹرینڈ پلیننگ سے بنائے گئے اور اس میں بڑا ہاتھ پنڈی والوں کا بھی کہا جاتا ہے اب جب یہ سب کچھ ہوتا عوام نے دیکھا تو وہ کسی سے کیسے پیچھے رہ سکتے تھے انہوں نے بھی کمر کس لی اور ہو گئے شروع ایک دوسرے کو ننگا کرنے اور پھر ایسا عام ہو گیا کہ جس کو جتنی غلیز زبان میں بات کرتا وہ اس پر اتنا ہی فخر محسوس کرتا ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ اس دوران کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والے سیاستدان اپنے مفادات کے لیے پھر سے دوست بن گئے جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہوتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے بگل گیر ہو جاتے تھے ان کو ایک دوسرے میں اچھائیاں نظر آنے لگتی تھی خان صاحب کو ایم کی ایم دہشتگرد لگتی تھی مگر پھر وہ اس کے ترلے کرنے لگے پرویز علائی ڈاکو لگتا تھا مگر وزیر اعلیٰ قومی دوار اسی طرح شہباز شریف صاحب نے زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹنا تھا مگر آج بگل گیر ہیں تو بات سمجھ یہ آئی کہ یہ فنڈا سیاست میں تو عام ہے آج سے نہیں ستر سے زیادہ سالوں سے اور ان کو ملانے اور جدا کرنے والے بھی سب کے سامنے ہیں مگر جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ یہ تو لڑ کر ایک ہو جاتے ہیں مگر عوام ایک دوسرے سے ایسے لڑے ہیں کہ دوریاں مزید گہری ہوتی جا رہی ہیں خان کو ماننے والے نون لگی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں اسی طرح ہر جماعت کا آدمی اپنے آپ کو اتنا سچا مان کر چل رہا ہے کہ وہ دوسرے کو سننے اور برداشت کرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا وہ علاق ہونے کو فوقیت دیتا ہے مگر صلح کرنے کو نہیں ہار ماننے کو نہیں آج شاید اس سرخی کا صحیح معنوں میں اطلاق ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہر جماعت کا کارکن دوسرے کے لیے بڑے بڑے الفاظ میں ایک ہی پیغام دے رہا ہے اور وہ یہ کہ ادھر ہم ادھر تم یہ تفریق پیدا کرنے میں سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ مین سٹین میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ایک چینل ناظرین ایک جماعت کو حاجی ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے تو دوسرا دوسرے کو اور ہر ایک نے اپنا اپنا منجر بیچنا ہے مگر فرق کس کو پڑ رہا ہے کیا آپ نہیں جانتے جو کل تک کنٹینر پر کھڑے کپتان کے گن گاتے تھے آج وہ اینکر حضرات گالیاں نکال رہے ہیں جو کل تک جاتی عمرہ کے چکر لگاتے نہ تھکتے تھے وہ نون لی کو برا بلا کہتے تھکتے نہیں اصل میں خرابی کس کے لیے ہے اس مفادات کے گناؤنے کھیل میں دوریاں دلوں میں پیدا ہو رہی ہیں لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں مگر کسی کو فرق نہیں پڑ رہا اور اس کے بعد ایک اور بھی بڑا خوفناک کھیل کھلا جا رہا ہے جس میں اس سے بھی بڑا نقصان ہونے کو ہے ناظرین اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے حکومت وقت اپنے ہی جانے پر جشن منا رہی ہے اور دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے ہر ایک کو لگ رہا ہے کہ بس اس کی جماعت نے ہی مار کا مار لیا ہے اور صحافی اپنی اپنی بین بجانے میں مصروف ہے مگر یہ کوئی کیوں نہیں سوچ رہا کہ آئین کو توڑا گیا ہے ملک کا مزاق بنایا گیا ہے اور جب جب بنایا گیا ہے ایسا ہی ہوا ہے عوام کو ایک دوسرے کی نظریاتی نفرت میں الجھا کر اپنے مفاد نکال لیے گئے ہیں کسی کا کچھ نہیں بگڑا مگر ملک کا مزاق بن گیا ہے یہ گناونا کھیل ایسا ہے کہ اس میں نہ نقصان absolutely not کہنے والوں کا ہے نہ سیاستدان کا ہے اور نہ کسی اور کا اگر نقصان ہے تو صرف ملک کا اور اس میں بسنے والوں کا ناظرین سوچئے سمجھئے کیونکہ پاکستان آپ سے